اسلام علیکم گائز میں عفت نکوی عفت کی چند سے آپ کے لیے نئی رسمی لے کے آئی ہوں جو کراچی میں بہت فیمس کہاں یہ کباب چکن کباب ہیں جو آپ برگر میں بھی لگا سکتے ہیں اور کباب پراتھا بھی بنا سکتے ہیں رول پراتھا جسے کرتے ہیں تو یہ میں کباب بنانے کا آپ کو رسمی بتا رہی ہوں اب آپ پھر اس کو نوٹ کر لینا تاکہ آپ بھی بنا کر اس کو انجوائے کر سکتے ہیں یہ دو کب میں نے دال لی تھی چنے کی دال ہے اس کو میں نے رات کو بھکھو کے رکھا تھا تو اب اس کو میں نے اس میں ڈالنا پریشر ککر میں آپ چاہے پریشر ککر میں بنائیں یا ویسے بنا لیں بریشٹ کا پیس ہے جو انسا میں نے اتنا لیا ہے ٹھیک ہے جو کمرشل کباب ہوتے ہیں ان میں نہ یہ زیادہ چکن نہیں ڈالتے جیسے دو کپ ہے تو یہ تقریباً تقریباً دو سو گرام یہ چکن ہے یہ میں ڈال رہے ہیں اور یہ ایک عدد یہ آلو ہے یہ میں نے چھیل کے اس میں ڈال دیا ہے اب یہ میڈیم سائز کا پیاز ہے یہ دیکھیں یہ میڈیم سائز کا پیاز یہ ایک چھوٹا ٹماتر یہ تین ہری مرچیں ٹھیک یہ اسی طرح کرتے ہیں یہ چار ریڈ جو انتیو ڈیو تھی ہے سابق وہ یہ میں نے ایک ٹی سپون میں نے یہ نمک یہ ایک ٹی سپون میں نے گرم سالہ لیا ہے یہ ایک ٹی سپون میں نے یہ کٹیو مرچ لیا ہے یہ ایک ٹی سپون میں نے پیسیو مرچ لیا ہے یہ ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے ہلدی یہ دھنیا پوڈر ہے جو انسا پیسا ہوا ہے یہ ایک ٹی بل سپون لیا ہے یہ سابق دھنیا ہے جو انسا یہ بھی میں نے ایک ٹی بل سپون لیا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ چیزیں ایڈ دی ہیں اب اس میں ہم نے تقریباً تقریباً دو کپ کے قریب پانی ڈالنا کیونکہ یہ رات کی بھی گئی ہو یہ دال اس میں اتنا ہی پانی جائے گا یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اس کو پھر ہم ابھی چولے پہ رکھتے ہیں تو پھر بعد میں آپ کو ملتے ہیں اس کے گلنے سے اور پکنے تک ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اب یہ والا آگیا تو اب اس میں یہ ون ٹیبل سپون لسن ادھرک کا پیسٹ تھوڑا سا ڈال لیتے ہیں تقریباً تقریباً ون ٹیسپون یہ ون این ہاف ٹیبل سپون کر دیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم پریسے کوکر کو بانتا ہوں اب یہ دیکھیں ہم پریسے کوکر لگانے لگیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں چلے یہ اب ہم نے تقریباً تقریباً دس بارہ منٹ کے لئے ہم نے پریسپون کر لگایا ہے تو اب دس منٹ بارہ منٹ کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں چلے جی ہم نے دس منٹ کے بعد ہم نے یہ دال اور یہ جو آلو اور یہ چکن کا پیسٹ جو انسا رکھا تھا یہ ہم نے نکال لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم الگ سے نکال کر رکھیں گے بہت گرم ہے یہ دیکھیں آلو بھی ہو گیا اب اس کو دال کو ہم پیس لیں گے ٹھیک ہے تو پھر پیس کر پھر آپ کو بعد میں ملتے ہیں یہ گرم گرم پیسیں گے تو جلدی پس جاتی ہے تو اس وجہ سے یہ دیکھیں آلو بھی بیچ میں ڈال کے اس کو بھی ہم میش کر لیں گے کریük اب دیکھیں اس کے بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے سے ریشے سے بنا لینی ہے یہ دیکھیں اس کو بہت گرم بیچ میں ہی ڈال کر کریں اس کو جلد ہم بیچ میں ہی کریں اس کو بہت گرم بیچ میں ہی مسئلہ لیتے ہیں کودھی ریشے بن جائیں گے یہ دیکھیں ایسے ٹھیکن یہ دیکھیں ایک تو چکن کی بوٹیاں بوٹیاں سے بھی نظر آئیں گی اور جو انڈا برگر بناتے ہیں وہ بھی ایسے ہی بناتا ہے اس کی تھوڑی سی ڈال پی سی ڈال کے تو وہ بنا لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی ڈکییں بنا کے تو اس کو کر دیتے ہیں تو اسی طرح چکن کباب کا جو ہوتا ہے برگر وہ بھی اسی سے ہی بناتا ہے آپ اگر چکن کباب بنائیں گے تو وہ یہ جو ریشی ہے نا موٹے موٹے رکھنے ہے اگر آپ نے انڈا برگر بنانا ہے تو پھر ان کو پیس لینا ہے تھوڑا سا بیچ میں اس کے فریور کے لیے ڈالتے تو اس وجہ سے چھے دوچے یہ چکن پوڑڑ ہے جو انسا یہ ون ٹی سپون ڈالا ہے ٹھیک ہے اس میں کالی مرچ ڈالتے ہیں اب ویسے تو سابت گرم مسالہ ڈالا ہے لیکن کالی مرچ بھی یہ ہافٹی سپون ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہرا دھنیا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا پیاز ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی بیچ میں مکس کھا لگتے ہیں اس کے اور یہ ایک انڈا ٹھیک ہے اس کا بھی ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب سب چیزیں اس میں کمپلیٹ ہو گئی ہیں ہم بنائیں گے اس کے کباب اب ہم نے اس میں ساری چیزیں مکس کر دیں گے اب اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں اور اس کو نہ ہم نہ فریج میں رکھتے ہیں تھوڑی دن نکال کے ٹھیک ہے جس طرح میں نے اس میں یہ ساری چیزیں ڈال لی ہیں جتنی جتنی تو وہ اس حساب سے آپ نے بھی ڈالنی ہے اگر آپ اسی طرح ہی بنائیں گے تو پھر آپ کو یہ ویسے ہی ٹیسٹ دے گا جیسے میں نے بنایا ہے ٹھیک ہے تو چلیں پھر ملتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا ہونے پر چلیں جی اب یہ ہم نے فریج میں سے نکال لیا ہے کہ یہ ذرا ہارڈ سا ہو جاتا ہے کباب بنانے میں آسانی ہوتی ہے تو یہ اب ہم کباب بنا کے تو اس کو پھلے رکھتے ہیں پھر ساتھ ساتھ میں ہم فرائی کرتے جائیں گے ٹھیک ہے تو چلیں پھر ملتے ہیں میں کباب بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کے سائز کے ٹھیک ہے چلیں جی چلیں جی ہم نے کباب بنا کے یہ دیکھیں ہم نے کباب بنا کے رکھ لی ہیں اب ان کو فرائی کریں گے تو یہ ہم نے فرائی کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک انڈا لے لیا کیونکہ اتنے کبابوں کے لیے ایک انڈا ہی کافی ہے تو اس کو ہم ذرا پھینٹ لیتے ہیں اس میں تھوڑا سا ایک چھٹکی نمک ایک ہی چھٹکی یہ لال میرچ ہے اگر آپ بلیک میرچ ڈالنا چاہیے میرے پاس اس وقت نہیں تھی تو میں نے وہ بلیک میرچ نہیں ڈالی تو اگر ہوتی ہے وہ ہی استعمال کرتی ہوں اچھا اچھا اب اس کو اچھی سے پھینٹ لیتے ہیں چلے جی اس کو اب ہم نے کر لیا اب ہم تبعے پر اوئل ڈالتے ہیں آنچ ذرا ہلکی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کو ہم اس میں ڈک کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کو اچھے سا ڈک لگاو پہ کر کے چلے اب اس کو ہم دیکھیں تان کرتے ہیں ایسے ہی آرام سہیے کر دیتے ہیں چلے میں اب یہ باقی کے سارے کباب فری کر کے تو پھر آپ کے ساتھ ملتی ہوں چلے جی اب یہ کباب سارے پھرائی ہو گئے ہیں چلے جی میرے دیکھیں کباب بلکل ریڈی ہیں آپ بھی بنائیں اور کھائیں پھر مجھے کمنٹس کر کے بتائیں گے ہیں کی کیسے بنائیں یہ جس طرح میں نے بنائیں اسی طرح ہی آپ نے بنانے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی نمک میں جو کچھ بھی ہے سارا بلکل پرفیکٹ ہے اور یہ آپ چاہے کچپ سے کھائیں چاہے مائنیز اور کچپ ملا کے اس کی بنا کے پھر کھائیں چاہے آپ برگر میں لگائیں چاہے پراتھا رول بنائیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لیے میں نے بلکل بڑے اچھے سی کباب مزے کے کباب بنائے ہیں تو اب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دوسروں کے ساتھ اور مجھے کب اور میری طرف سے اللہ حافظ اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے اور خوشیاں دھیروں خوشیاں دیں آمین